اگر میری سب سے پریئے راسی ہے تو میری تلہ راسی ہے تلہ راسی کیوں ہے کیونکہ میرا نام بھی راج مشرا ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور اس لئے میری نامہ راسی بنتی ہے اور سب زیادہ دیکھی بھی ساید کمب کے بعد یا میں نے کئی بار دیکھا ہے کمب سے زیادہ لوگ میری تلہ راسی کو دیکھتے ہیں اس لئے ریسرچ بھی اچھا کرنے کا ہی پریاس رہتا ہے تلہ راسی پر تو تلہ راسی جولائی کیسا رہے گا آپ کے لئے آج اس پر چرچہ کریں گے آپ کے گرہوں کے بارے میں چرچہ کریں گے اس مہینے آپ کے بدھ آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں گوچر کرنے والے ہیں یہ ایک اچھا سنیوگ ہے خیر آپ کے لئے اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو جانکاری دے دوں کہ رام کتھا بھاگوت کتھا یا شیوپران کی کتھا اتیادی آپ کرانا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کتھا کے مادھیم سے پتر دوست اتیادی جو آپ کے جیون کا ہے وہ دور ہو آپ کے گھر میں پرسندتہ ہو پریم ہو اور چاہتے ہیں کہ میرے دوارا یہ سب ہو اچھی طریقے سے تو آپ میرے ساتھ سمپر کر شکتے ہیں جانکاری پر آپ کر شکتے ہیں یا کر شکتی ہیں چلیے آپ تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں رات کو نو بجے دو پہر کو بارہ بجے لائف بھی آتا ہوں لائف فری ہوتا ہے آپ بات کر شکتے ہیں اچھی پوجیسن میں گوچر کریں گے مجھے جب میں جولائی کی بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساندار ماہ آپ کے لئے بتیت ہونے والا ہے جولائی کی بات کریں سوگرہی منگل سیبنتھ ہاؤس میں گوچر کریں گے اور یہ شمیہ آپ کے لئے ہوگا قریب اسٹارٹنگ کا جو مہینہ ہے اسٹارٹنگ کا جو سمیہ ہے بارہ تاریخ تک منگل سوگرہی رہیں گے سیبنتھ ہاؤس میں سنی سوگرہی ہیں ہی خیر وکری بھی رہیں گے پھر بھی سوگرہی ہوں گے راہو سکھ تھاؤس میں ہے برہسپتی سیکنڈ ہاؤس میں ہے ایٹھ تھاؤس میں ہے سور اور سکر نائن تھاؤس میں ہے بودھ ٹین تھاؤس میں ایک ساندار سمیہ ہے سب سے پہلے اس مہینے کیونکہ راسی سوامی جو شکر ہے وہ قریب قریب چھے تاریخ تک گوچر کریں گے نائن تھاؤس میں لیکن ابھی تک بہت دن سے جس کارن سے تولہ راسی کے جاتک جاتکاؤں کا کافی دن سے کچھ اچھا ریزلٹ نہیں مل رہا تھا تولہ راسی کے جاتک جاتکاؤں کو بہتر ریزلٹ نہیں پرابت ہو رہا تھا تو یہ جولائی کے مہینے میں کیونکہ ساتھ تاریخ کو شکردہ ہو جائیں گے آپ کے راسی سوامی ادھے ہوں گے تو ایسے کنڈیسن میں آپ کو بہترین ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو آپ کے لائٹ میں ملنا شروع ہو جائے گا جو چیزیں اب تک ہو نہیں رہی تھی جو چیزیں اب تک روک رہی تھی وہ چیزیں آپ کی نشت روپ سے بننی پرارم ہو جائیں گے اور اسپیشلی اگر میں بات کروں چھے تاریخ کو آپ کے شکر جو ہے جو راسی سوامی ہیں وہ ٹینتھ ہاؤس میں چلے جائیں گے اور ٹینتھ ہاؤس میں بھی نائنتھ ہاؤس کے سوامی بودھ کی شاد گوچر کریں گے یعنی ٹینتھ ہاؤس کے انترگت ایک بہت ساندار راجیو کا نرمار کریں گے اور ایک دن اس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ساندار رہے گا وہ دن ہوگا آپ کے لئے چھے تاریخ رات کو دس بچ کر کے 35 منٹ سے منٹ سے لے کر کے سات تاریخ آٹھ تاریخ اور نو تاریخ صبح سات بچ کر کے 53 منٹ تک دھیام رکھیے گا سات آٹ نو صبح سات ترے پن تک یہ ایک ایشا دن ایک ماتر دن آپ کے جیون کی انترگت ہوگا جس دن آپ کے کنڈلے میں تین پلانٹ ایک شاد ہو کر کے اور ایک بہترین راجیو کا نرمار کریں گے اس کو دھیام رکھیے گا تین پلانٹ یعنی چندرمہ بودھ اور شکر یعنی راسی کا شوامی دسم بھاو کا شوامی اور بھاگی کا شوامی یہ تین گرہ جب ایک شاد بیٹھیں گے تو تین راجیوک ایک ہی دن کے اندر گھٹت ہوگا اور اگر یہ تین راجیوک ایک ہی دن کے اندر گھٹت ہوا تو اس دن آپ کے جیون میں کچھ بہت خاص ہوگا کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں اس دن ہوں گے اور یہ جو دن ہوگا اس دن لیا گیا ڈیسیزن اس دن کیا گیا کار آپ کے بھوش میں آپ کو بہتر بنانے والا ہوگا اس دن کچھ اپنے آپ کام کا آفر آپ کے پاس آئے نوکری کا آفر آپ کے پاس آئے یا پھر سنتان اتیادی کو لے کر کے سبسماچار پرابت ہو اس دن کچھ اس پرکار کا ہوگا جو آپ کے بھاگے کو بہت اچھی طریقے سے بنانے والا ہوگا تو یہ تین چار دن آپ کے جیون کے لئے بہت ساندار دنوں میں سے ایک رہیں گے کل ملا کر کے میں پروفیشنل لائف کے لئے کر بات کروں تو یہ ماہ مجھے آپ کے لئے بہت ساندار دکھ رہا ہے بہترین دکھ رہا ہے کیا اس مہینے خاص دھیان رکھنے کی آوش شکتہ ایک تو بھائی دیکھئے شیونت ہاؤس میں منگل گوچر کریں گے اور منگل آپ کے راسی کو درشتی دینے والے ہیں کروڈ پر آپ کو بہتر کنٹرول کی آوش شکتہ ہوگی خاص کر کے یعنی 22 سے 28 ورش کی آپ کی عمر ہے تو یہاں پر آپ کو کروڈ اتیادی پر بہت دھیان دینے کی آوش شکتہ رہے گی کروڈ اتیادی کے کارن کچھ بنے ہوئے کارے آپ کے بگڑ جائیں اس پرکار کی پرستی رہے گی آرثک لائف آپ کا جولائی میں کس دن خاص دکھ رہا ہے پیسے کا جو لائف ہے وہ کس دن دکھ رہا ہے پیسے کے لائف کے لئے اگر ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں سولہ تاریک کو شام کو شاد بچ کر کے 22 منٹ سے نوٹ کر لیجئے سولہ تاریک کو شام کو شاد بچ کر کے 52 منٹ سے لے کر کے سترہ تاریک اور اٹھارہ تاریک پورا اٹھارہ تاریک قریب راتری کو بارہ بجے تک انیس تاریک ہو جائے گا راتری کو ایک ڈیڑ بجے تک آپ دیکھیں گے آپ کو دھن کا لاب ہوگا ہی ہوگا آپ کو دیکھ پائیں گے کہ اس دن آپ کو آرثک لاب چھوٹا یا بڑا کسی پرکار کا بھی آرثک لاب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو یہ شمیہ آپ کے آرثک دریشت کو مجھے بہترین دکھ رہا ہے لیکن جیون ساتھی کے کروہ کو لے کر کے آپ کا من بہت پریشان رہے جیون ساتھی کے گسے کو لے کر من بہت پریشان رہے اور خود کچھ اپنوں کے دوارہ جیون میں سمسی کھڑی کرنے کا پریاز کیا جائے اس پرکار کی کنڈیشن آپ کی راشی کی انترگر دکھ رہا ہے اس مہینے اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے اندر چیزوں کو بیچنے کی ایک بڑی گجب کی کل آئے گی بہت ساری رکی ہوئی جو ڈیلے ہیں وہ آپ کی بن جائیں گے لے ایک بات دھیان رکھئے گا چھانک لاب کے چکر میں پڑھیں گے تو آپ کا بہت سارا نقصان ہوا خیر میں رات کو نو بجے دو پہر بارہ بجے لائیب آتا ہوں میرے ساتھ لائیب جڑ کر بات کر شکتے ہیں کول اپوائنٹمنٹ لے شکتے ہیں تیسرا رام کثہ بھاگوت کثہ سی اپران کثہ اتیاد دید آپ کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کثہ میں بہت ساری ایسے اپائے ہو جو لوگ کے آنند لیں تو آپ میرے ساتھ سمپر کر شکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آ کر میں کروں آپ کے یہاں چاہے وہ دیش میں ہو یا بیدیش میں ہو تو آپ میرے ساتھ سمپر کر شکتے بھگوان آپ کے جیون کو بہت سکسا مرد پر رکھیں انہیں شکر کام ناکش بہت دھنیباد جائے شریف ران